مام پاکستانیوں سے میری درخواست ہے کہ آٹھ تاریخ کو نکلیں کرین پر مور لگائیں اور اپنے حق پر پہرہ دیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمپین کا وقت ختم ہو چکا ہے اور کل پولنگ ڈے آئیسی حوالے سے اس وقت سربراہ تحریک لبیک حافظ سعید حسین رضوی صاحب کی جانب سے پاکستان کے تمام سرائکیوں پختونوں اور پنجابیوں کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا گیا ہے کہ کل پولنگ ڈے پر پورے پاکستان کے لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر کرین کے نشان پر مور لگا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے ناظرین اسی حوالے سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ این اے 127 لاہور میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی جمعیت علماء اسلام نے بھی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے جبکہ ناظرین پاکستان راہ حق پارٹی کے سربراہ مولانا معاوی اور آزم صاحب نے بھی ان نے 53 میں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ میاں والی میں دربار سیال شریف کے پیر صاحبان نے بھی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر جی ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ کاری محمد زوار بہادر صاحب نے جن چار حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے ان تمام کو اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے حق میں دستبردار کر دیا گیا ہے ناظرین اس کا اعلان کاری زوار بہادر صاحب نے پریس کنفرانس کی صورت میں کر دیا ہے جس کے بعد سربراہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کاری زوار بہادر صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے ناظرین سربراہ تحریک لبیک ساتھ حسینیدوی صاحب کی جانب سے تحریک لبیک کے تمام کارکنان کے لئے انتہائی اہم پیغام یہ جاری کیا گیا ہے کہ کال پولن ڈے پر تحریک لبیک کا ہر کارکن اپنے ہمسائیوں اور دوستوں کو بھی ساتھ لے جائے اور کرین کے نشان پر مہر لوگ آئے